موت کو ہمیشہ سنسٹیوٹی سے دیکھنا چاہیے کہ اگر ایران میں بھی ایک شخص مرے لیبنین میں مرے یا اسرائیل میں مرے ان سب کی موت کا مجھے ایکولی دکھ ہے کیونکہ الٹیمیٹلی انسان تو انسانی ہے نا انسانی جان سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں جو ہم آج یوئیس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اراد پر غلط حملہ کیا آپ نے افغانستان پر غلط حملہ کیا اسرائیل جب انیکس کر رہا ہے فلسطین کو تو غلط کر رہا ہے تو وہ دنیا کے طاقتوروں کے بنائے ہوئے کمانوین کے تحت ہی کرتے ہیں یہ قانون نہ آپ نے بنایا نہ اس کو بنانے کا حق آپ کے پاس تھا نہ اس کو بنانے کی طاقت آپ کی اور میرے پاس جب جب اس طاقت کے سٹرکچر کو ہم نے صحیح نہیں سمجھا اور مسلح جدو جہد کے تحت چیلنج کرنے کی کوشش کی تو نقصان اٹھایا چاہے وہ فلسطین بلکل ہمارے ہاتھ سے جانا ہو چاہے وہ حسن نصراللہ صاحب کا ہمارے ہاتھ سے جانا ہو چاہے وہ اس پورے نیٹورک کا ہمارے ہاتھ سے جانا ہو چاہے وہ میڈل ایسٹ کا اب اسرائیل کے حق میں کھڑے ہونا ہو ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا اور تقریباً سو سے زیادہ میزائلز مارے گئے ہیں اسے زیادہ انسانی جان کا بھی کچھ نقصان ہوا اور یہ ایران کی جانب سے اس لیے ریٹیلیٹ کیا گیا ہے کہ حال ہی میں اسرائیل نے حسن نصراللہ صاحب کو مار دیا ایک بنکر میں لیبنین میں اور ایران کیونکہ حزباللہ کو سپورٹ کرتا تھا تو ایران کی جانب سے یہ معاملہ ہونا ہی تھا جو میڈل ایسٹ کو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا شاید تھوڑی سی تبدیل ہو جائے اتنے بڑے اٹیکس جب اسرائیل پر کیا جائیں گے تو اسرائیل کہیں نہ کہیں ریٹیلیٹ کرے گا اس سے پہلے اسرائیل حزباللہ کے کافی لوگوں کو پیجر کے ذریعے مار چکا حسن نصراللہ صاحب کو مار چکا تو یہ خطہ تبدیل ہو رہا ہے یہ جتنی بات آپ کے لیے نہیں ہے اتنی ہی بات ہم کور کرنے والوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ ہم روز بروز دیکھ رہے ہیں اور نئے وارفیر کے نظام ہمارے سامنے آ رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پورے معاملے کو ہولیسٹکلی سمجھا جائے میڈل ایس سے ذرا ایک قدم پیچھے لے کر دنیا چلتی کس طرح ہے اس پورے معاملے کو دیکھتے کس طرح ہے وہ دیکھا جائے تاکہ جب آخر میں میری رائے آپ کے سامنے آئے تو اس رائے کو آپ سمجھ سکیں اور ہم ایک علمی سفر کر سکیں آپ اور میں مل کے اس سفر سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تین بنیادی باتیں ہم دسکس کریں وہ یہ کہ دیکھئے جو علم ہوتا ہے نا دنیا کا وہ کلیکٹیو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ آج میں بیٹھ کر کیونکہ میں اپنی بات کر سکتا ہوں آپ کو دنیا کے تمام حقائق نہیں بتا سکتا میرے پاس ہیں بھی نہیں میں آج بیٹھ کر تمام اپنی رائے میں دنیا کی ساری سچائی آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس وہ ہے نہیں میں ایک دیڑنچ کی مسجد بنا کر اس کو علم کا گہوارہ نہیں قرار دے سکتا کیونکہ یہ حقیقت حال نہیں ہے اصل میں دنیا میں کیا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ علم کلیکٹیو ہوتا ہے جیسے میں چھوٹی سی اگزیمپل دوں کہ آپ نے گاہے با گاہے دیکھا ہوگا کہ میں دوسرے لوگوں کی چیزیں یوٹیوب پر اپنے چینل پر شیئر کر دیتا ہوں انسٹاگرام پر شیئر کر دیتا ہوں حتیٰ یہ کہ جب مجھ پر کوئی تنقید ہوتی ہے جب مجھ پر لوگ کہتے ہیں کہ 295c لگنا چاہیے تو میں وہ ویڈیو بھی شیئر کر دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کلیکٹیو ہوتا ہے میں کیوں یہ قدغن لگاؤں کہ آپ تک صرف میری بات پہنچے یا کیوں میں آپ کے لئے یہ راہ ہموار نہ کروں کہ اگر کہیں اور سے اچھی بات آ رہی ہے چاہے وہ میری رائے کے مخالفی ہو لیکن علمی استدلال ہو تو وہ آپ کے سامنے آئے کیونکہ ہم ایک علم کا سفر کریں اور الٹمیٹلی ایک بہتر نتیجے کو عقص کریں وہ غلط ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے لیکن ہم ایک علمی بنیاد پر اپنے ذہن کو اس طرف لے کے جائیں کہ علم کی دنیا ہے اس لیے میڈلی ایس میں کیا ہو رہا ہے یہ وار کس طرف جائے گی اسرائیل کس طرح اب دوسرا اٹیک پرین کر سکتا ہے اس میں انٹیلیجنس کے فیلیر کس طرح ہیں حسر نصراللہ صاحب کو مارا گیا تو کس طرح مارا گیا اس میں انٹیلیجنس کے کیا کردار تھے یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرے خیال میں پاکستان میں یہ سب سے اچھا کام فیصل بھائی کر رہے ہیں فیصل بڑائچ تو مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم ویل کو رینڈ بینٹ کریں کیونکہ جب آپ علم کو کلیکٹیو لی دیکھتے ہیں تو یہ سب کا علم ہوتا ہے نہ چاہے وہ شخص میرا مخالف ہو یا وہ شخص میرا چاہنے والا ہو یا اس کی رائے مجھ سے متفق ہو علم کلیکٹیو ہوتا ہے تو میرا اس میں کام کیا ہے ان کی محنت کو اپنے سننے والوں سے دیکھنے والوں سے شیئر کروں ان کا حوالہ دوں اور کہیں اگر مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو رہی ہے فیصل بھائی نہیں کوئی بھی تو اس میں اس غلطی کی نشان دہی اپنی رائے کے تائیں کر دوں تاکہ علم کا جو سفر ہے وہ ہم سب مل کر ساتھ کریں اس لئے مجھے لگتا ہے کہ مجھے یا کسی اور شخص کو ویل رینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فیصل بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں کبھی اس کو اور بہتر ایکسپین کرنے کا موقع ہے تو ضرور کریں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ علم کلیکٹیو ہوتا ہے ہم سب کا ہے ہم سب کی میراس ہے ہم سب بولنے والے لکھنے والوں کی کلیکٹیو ایفرٹ ہے اور جو سننے والے ہیں ان کی بھی کلیکٹیو ایفرٹ ہے دوسری بات یہ جو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں ہم نے اتنے کانفلیکٹس دیکھے ہیں خاص طور پر پاکستان میں ہم نے اتنا خون دیکھا ہے طالبان کی صورت میں ہم نے اتنی بمباری دیکھی ہے ہم کراچی میں میں کراچی سے ہوں اتنے معاملات دیکھے ہیں کہ جو موت کی سنسٹیوٹی ہے نا وہ ہم بھول گئے ہیں اور ظاہر ہے جب دنیا مٹیریلسٹک ہو گئی ہے تو موت ویسے ہی کنوریلیشن میں نہیں آتی تو جو موت ہے نا یہ بہت اہم مسئلہ ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے میرا مسئلہ ہے کیونکہ یہ آنی ہے اور اگر آپ کو اور مجھے نا بھی آئے تو سامنے والے کو اگر آتی ہے تو میں ہمیشہ موت کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ موت نے ایک باب بند کر دیا امیدوں کا باب بند کر دیا بہتری کا باب بند کر دیا سیکھنے کا باب بند کر دیا کیونکہ ایک شخص جب مر جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت ساری امنگیں لے جاتا ہے وہ اپنے ساتھ بہت سارے رشتے لے جاتا ہے اگر وہ شخص خراب ہے اور غلط جگہ پر کھڑا ہے تو وہ اپنے ساتھ خود کو صحیح کرنے کی امید لے جاتا ہے اگر وہ صحیح جگہ پر کھڑا ہے میرے نزدیک تو وہ اپنے ساتھ علم کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو موت کو ہمیشہ سنسٹیوٹی کے ساتھ ہی دیکھنا چاہیے چاہے وہ میرے مخالف کی کیوں نہ ہو تو کیونکہ حسن نصراللہ صاحب ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی ادارہ فانی سے کوچھ کر گئے یا کروا دیئے گئے ایران میں ہم نے یہ معاملات دیکھے لیبنین میں دیکھے ابھی اسرائیل میں اٹیک کے بعد تو موت کو ہمیشہ سنسٹیوٹی سے دیکھنا چاہیے کہ اگر ایران میں یہ ایک شخص مرے لیبنین میں مرے یا اسرائیل میں مرے ان سب کی موت کا مجھے ایکولی دکھ ہے کیونکہ انسان تو انسانی ہے انسانی جان سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں تیسرا نکتہ یہ کہ ہم بہت جلدی کرتے ہیں معاملات کو دیکھنے میں اور ان پر حکم لگانے میں کس طرح کہ جب ہمیں اب حکم لگانا ہوتا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کر کے ایک غلط کام کیا اور اس کے بعد سے جو لوگ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں ان پر اس طرح بمباری کر کر اسرائیل غلط کر رہا ہے اور اگر ایران نے بمباری کر دی ہے تو اس نے صحیح کیا کیونکہ ہمارا پہلے سے ایک نقشہ بنا ہوا ہے ذہن کا ہم فورن کنکلوجنز پر پہنچ جاتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو یہ موقع نہیں دیتے کہ ہم معاملوں کو ان ڈیپت دیکھ سکیں ہم مسئلہ کو سمجھ کے ایک ایجوکیٹڈ رائے بنا سکیں جو غلط ہو سکتی ہے میں بار بار کہتا ہوں لیکن اس کے پیچھے استدلال ہوگا کوئی مدلل بحث ہوگی تو میں چاہتا ہوں کہ میری رائے میڈلیش کے بارے میں جاننے کے لیے ہم پہلے سمجھیں کہ یہ دنیا کیا ہے یہ دنیا چلتی کس طرح ہے اس کا سیاسی نظام اگر آپ دنیا کی تاریخ پڑ جائیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو آزادیاں ہمیں ملنا شروع ہوئی ہیں کہ اب ہمارے بورڈرز ہیں جن کو ہم سوورن کہتے ہیں یہ بھی جمع جمع آٹھ دن پرانی بات ہے اس سے پہلے طاقت کے زور پہ ہی فیصلے ہوتے تھے کہیں دور کیوں جاتے ہیں اس خطے میں رہنے والے پاکستانی انڈین ہم پر انگریزوں کی حکومت تھی اور کافی لمبے عرصے پر محیط رہی اس سے پہلے فرانس کے معاملات ہیں اس سے پہلے یورپ کبھی کولنائز کرتا تھا اس سے پہلے ریلیجن کے نام پہ وارز ہوتی تھی جب مسلمانوں کا موقع ملا تو انہوں نے کافی لوگوں کو کولنائز کیا تو دنیا کا طریقہ یہ تھا کہ طاقت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے تھے طاقت کی بنیاد پر کس طرح کہ اگر میرے پاس یہ طاقت ہے کہ میں آپ کے خطے پر حملہ کر کے اسے قبضے میں لے سکتا ہوں تو میں لے لیتا تھا اسی وجہ سے جب ہم مغلیہ دور میں ہندوستان کو دیکھتے ہیں تو کبھی ہندوستان سمٹ کر دہلی تک آ جاتا تھا اور کبھی افغانستان کی سرحد کو بھی عبور کر جاتا تھا تو یہ دنیا کا وطیرہ تھا کہ طاقت ہے تو میں حملہ کروں گا اور حملے کے بعد اس خطے کو اپنے پاس لے لوں گا اور جو بادشاہ سلامت ہیں کہ جن کے جانب سے یہ حملہ کیا گیا جو کابض اب دوسرے علاقے پر ہو گئے ہیں جو ان کی رائے ہے وہی بالکل سچ مانے جائے گی ان کے مذہب کو مقبوضہ علاقے پر چسپا کیا جائے گا ان کی رائے کو مقبوضہ علاقے پر چسپا کیا جائے گا اس خطے کی ثقافت اور کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ جو بادشاہ سلامت ہیں اب انہی کا کلچر حقیقی کلچر ہے اس لیے آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کو ذل سبحانی کہا جاتا تھا تو یہ خدا کا ذل ہے خدا کی جانب سے ایک سایہ ہے خدا کی جانب سے ایک بڑا ادارہ ہمارے سامنے آ گیا ہے یہی حکومت کرے گا اس لیے دنیا اسی وطیرے پر چلتی رہی اور بادشاہت کو ایک نظام کی حیثیت سے ہم سب نے قبول کیا ایک خطے کا دوسرے خطے پر حملہ کرنا ہم سب نے قبول کیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بارہ سو پندرہ میں اگر مجھے سن سے ہی یاد ہے میگنا کارٹا ہوتا ہے دنیا کی جو اس وقت طاقتیں تھیں وہ الٹیمیٹلی ایک کلیکٹف شعور تک پہنچتی ہیں کہ نہیں ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھوڑی بہت آزادی علاقوں کو ہونی چاہیے آپ اس طرح حملے نہیں کر سکتے دنیا کی تاریخ ہے اس پر کیا جایا جائے لیکن یکے بعد دیگرے مہائدے ہوتے رہے دنیا دیکھتی رہی کہ اچھا یہاں حملہ کر سکتے ہیں ان معاملات کے مد نظر حملہ کر سکتے ہیں یہاں نہیں کر سکتے یا چند علاقوں کو کس طرح کی خودمختاری دینی ہے اگر انہیں خودمختاری دینی ہے تو ان کے پاس کیا حقوق ہیں دنیا ایسی طرح چلتی رہی ابھی جمع جمع آٹھ دن پرانی بات ہے کہ جب ورلڈ وار ٹو ختم ہوئی اور جس دنیا کو یا پرانی دنیا کو ہم جانتے تھے اس کا نقشہ ختم ہوا گو کہ اس سے پہلے نشن سٹیٹ بن چکی تھی لیکن جب ورلڈ وار ٹو ہوئی تو اس کے جو جیتنے والے تھے جنہیں ہم الائٹ فورسز کہتے ہیں اس میں یوکے تھا یو ایس تھا رشیا تھا چائنا تھا جرمنی تھا فرنس تھا معاف کی جگہ فرانس تھا جرمنی نہیں تھا تو جن ممالک نے وہ جنگ جیتی اب پریکٹیکلی دنیا پر ان ممالک کا قبضہ ہے میں اس کو سمجھاتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں اب جو قبضے کا دور تھا وہ تو چلا گیا کہ کسی پر حملہ کیا جائے گا ذل سبحانی بن کر حکم صادر کیا جائے گا لیکن جب دنیا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک حد کی آزادی دوسری مملکت کو دے کر اس پر قبضہ کرنا ہے اور اس خطے کو اپنی مرضی سے چلانا ہے جب یہ تبدیل ہوا نئی دنیا میں تو جن لوگوں کی طاقت تھی ان کا ورلڈ آرڈر دنیا میں چلا جب سوشلزم کی طاقت تھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ افغانستان میں دنیا میں دوسری جگہوں پر سوشلزم ایکسپورٹ کریں اور اپنی پولٹیکل طاقت کے ذریعے گو کے زمینی طاقت ان کے پاس نہ بھی ہو قبضہ نہ بھی ہو تو آئیڈیولوجیکل قبضہ ان کے پاس ہو لیکن ورلڈ وارڈ ٹو کے بعد کیا ہوا کہ جو لوگ جیتے الائٹ فورسز اب دنیا پر دنیا کی سیاست پر دنیا کے نظام پر ان کا قبضہ ہے کس طرح کہ جو لوگ جیتے جو ممالک جیتے دنیا میں یون بننے کے بعد ان کے پاس ویٹو پاور ہے اب دیکھ لیجئے کہ جو ممالک جیتے انہی کے پاس ویٹو پاور ہے اس لیے کیونکہ وہ جیتے تھے دنیا کا نظام اب ان کی مرضی سے چلتا ہے ایک حدث کے آگے ایک حدث تک تو سب کے پاس ہوتا مختاری ہے کہ میکنہ کارٹا کے بعد اور تمام موہائدوں کے بعد دنیا کا کلیکٹیف شعور اس بات تک پہنچا کہ نہیں ہاں تھوڑی سی یومن رائٹس ہونے چاہیے تھوڑی سے خطوں کے اپنی آزادی ہونی چاہیے اگر ایک ملک میں لوگ رہتے ہیں تو ان کو یہ آزادی ہے کہ وہ کس طرح کا نظام بنائے لیکن جو دنیا کا اوورال سٹرکچر ہے نا کوئی بھی ملک اس سے بغاوت نہیں کر سکتا اور یہ بھی دیکھئے کہ ہم ویسٹ کو برا سمجھتے ہیں ہمیں انصاف پر قائم رہنا چاہیے کہ جہاں ہمیں ان کی تعریف کرنی ہو ہم کریں کہ یہ انہی کی جانب سے کیونکہ طاقت ان کے پاس تھی یہ طاقت کا بہیمانہ نظام جو تھا کہ ہم حملہ کر کے جو چاہے کریں یا انہی کی جانب سے تبدیل کیا گیا انہی کی جانب سے اب بھی اپنے ہی کمانین کے بنائے ہوئے اسیر وہ ہو گئے ہیں کہ جب ایران انہیں مو چڑھاتا ہے تو وہ ایران پر مو اٹھا کر حملہ نہیں کر سکتے جب افغانستان پر یا ایران پر حملہ کرنا ہوتا ہے تو وہ مو اٹھا کر نہیں کر سکتے اپنے ہی بنائے ہوئے کمانین کے اسیر ہو کر یو این میں جاتے ہیں بے شک جھوٹ بولتے ہیں اور وہ اب بات ثابت بھی ہو گئی لیکن یو این کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں حملہ کرتے ہیں اس کے بعد بھی اس کو اپنا خطہ نہیں بنا لیتے گو کہ وہ ممکن بھی نہیں تھا افغانستان کی سچویشن میں لیکن امریکہ نے ان سے انیکس نہیں کر لیا بلکہ بالآخر وہاں سے اسے جانا ہی پڑا عراق کو بے تہاشا نقصان پہنچانے کے بعد بہرحال اسے وہاں سے بین الاقوامی کمانین کے تحت جانا ہی پڑا وہی کمانین جو انہوں نے بنائے وہ آپ نے اور میں نے نہیں بنائے وہ کابس نے ہی بنائے وہ طاقتور نے ہی بنائے تو جو قریدٹ ان کا ہے کہ دنیا کے کلیکٹیو سیاسی شعور کو وہ آگے لے کر گئے اور ہمیں آزادیاں دیں کچھ آزادیاں دیں یہ ان کا قریدٹ ہے اور انہیں دینا چاہیے بہرحال واپس اپنی بات پر آتے ہیں کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد اب دنیا انہی چار پانچ ممالک یا چار پانچ طاقتوں کے زیرے سایہ چلتی ہے کہ جن کے پاس ویٹو پاور ہے جو وہ جنگ جیتے تھے تو اب یہ دنیا میں یہ سمجھ لینا کہ ہم بالکل اپنی حیثیت میں آزاد ہیں ہم جو چاہے کریں ہم اپنے خطے سے دوسری خطے میں جنگ کر دیں یہ دنیا وہ ہے نہیں ہم کیونکہ اس دنیا کو سمجھتے نہیں ہیں تو اس دنیا کے جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اس کو نہیں سمجھتے اسی طرح جیسے میں نے یو این کی بات کی تو یو این چارٹر میں ایک بات ہے ویٹو پاور کے علاوہ اسے آر ٹو پی کہتے ہیں رسپونسٹیبیلیٹی ٹو پروٹیکٹ یہ ان بڑی طاقتوں کے پاس ہے کہ وہ جب چاہے کسی چھوٹی طاقت کے اوپر کسی چھوٹے ملک کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں جب انہیں لگے کہ وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں یا دنیا کے جو اوورال امن ہے اس کو خطرہ ہے یہی افغانستان میں اور عراق میں استعمال کیا گیا تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس دنیا کو سمجھیں کہ دنیا تاریخ سے چلتے ہوئے بادشاہت سے چلتے ہوئے اب اس جگہ پر آ گئی ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے انہوں نے ہی اپنے دنیا کے دوسرے حصوں کو چند طاقت دی ہے چند وسائل دیئے ہیں چند حقوق دیئے ہیں اور آج بھی اگر وہ چاہیں تو وہ واپس لے سکتے ہیں گو کہ اس طرح شاید نہ لے پائیں کیونکہ انہوں نے اپنے ہی قوانین بنا دیئے ہیں لیکن ان قوانین میں رہتے ہوئے بہرحال طاقت انہی کے پاس ہے اس لیے معاشی نظام بھی ان کا چلتا ہے معاشرتی نظام بھی ان کا چلتا ہے اور ایک حد کے بعد سیاسی نظام بھی انہی کا چلتا ہے اب اس کو مگلیز سے جوڑتے ہیں اسرائیل کو بنایا گیا جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان طاقتوروں نے خود ان کے ضمیر نے شاید جو کلیکٹیو دنیا کا ضمیر ہے اس نے یہ قوانین بنائے کہ اب آپ کسی کو اس طرح انیکس نہیں کر سکتے آپ کسی خطے کی زمین کو اس طرح ہتیا نہیں سکتے تب ہی آج ہم ان کے بنائے ہوئے قوانین کو انہی کے خلاف ان کے چہرے کے اوپر رکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھئے جو قوانین آپ نے بنائے تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل کا وجود صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ خطہ فلسطین کا تھا اور آپ نے ورلڈ وار میں اپنے سیاسی مفادات کے لیے وہ یہودیوں کو دے دیا اس کی پچھے پوری بحث ہے کہ کس طرح یہودیوں کے ساتھ ظلم کیا گیا کس طرح انہیں خطہ دینا تھا وہ ایک سیاسی اور مذہبی بحث ہے اسے بات کے لیے اٹھا رکھتے ہیں ہم جو دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم وہی کمانین ان پر لاغو کرتے ہیں اسی کمانین کو کچھ حد تک استعمال کر کے اس کی ناک کو ملڈ کر کے یوکے نے وہ خطہ فلسطین سے لے کر اسرائیل کو دیا اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ فلسطین کو اس کی نیشن اسٹیٹ ہڈ دینے کا واقعہ بھی ویسٹرن طاقت کی جانب سے ہی آیا نیشن اسٹیٹس انہوں نے ہی بنائی ہے بارڈرز انہوں نے ہی قبول کیے ورنہ اس سے پہلے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بادشاہ کا جہاں دل کرتا تھا وہ حملہ کرتا تھا اور دنیا کے کمانین میں اور سیاسی شعور میں اسے روپنے والی کوئی بات نہیں تھی تو آج کے دنیا میں جن کے پاس طاقت ہے وہ یوکے ہو وہ یو ایس ہو اور اس کے ایک سبجیکٹ اسرائیل ہو کیونکہ دنیا ان کی ہے وہ چلا رہے ہیں اور اپنی طاقت کا یکے بعد دیگرے وہ اظہار بھی کرتے رہتے ہیں اس لیے وہ انیکس بھی کر لیتے ہیں اس لیے وہ حملے بھی کر دیتے ہیں اور اپنے ہی بنائے ہوئے کمانین کے ڈیلمان میں وہ اس طرح اب شاید مبتلا ہے کہ جب ایران انہیں مو چڑھاتا ہے تو وہ ایک یا دو میزائل تو داگ سکتے ہیں لیکن ایران پہ حملہ نہیں کر سکتے وہ ایران پہ پابندیاں تو لگا سکتے ہیں لیکن اس پہ حملہ کرنے کے لیے انہیں ایک بہت بڑے پروسس سے جانا پڑے گا جو حقیقی بات ہے انہی کا بنایا ہوا ہے اس لیے وارفیر کے ڈسکورس میں یومن رائٹس کے ڈسکورس میں یہ بات ہوتی ہے اگر آپ پیپرس پڑھیں کہ ویسٹ ابھی اپنے طاقت کے ڈلمان میں ہے کہ ان کمانین کو بنانے کے بعد اس نے کس طرح اپنی طاقت ایکسرسائیز کرنی ہے یا ویسٹ میں آپ رشیہ چائنہ کو بھی شامل کر لیجی تو ویسٹ تو کہنا مناسب نہیں ہے لیکن جو دنیا کے طاقتور لوگ ہیں جو طاقتور ممالک ہیں وہ اس پاور کے ڈلمان میں ہیں کہ طاقت ان کے پاس ہے بھی انہوں نے اپنا حکم منوانا بھی ہے لیکن جو کمانین انہوں نے خود ہی بنا دیا وہ کبھی کبھی اس کے اسیر بن کر رہے جاتے ہیں اس لیے جب ہم کوشش کرتے ہیں پورے معاملات کو سمجھنے کی یا جو آج میں تقدیر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سیاست دنیا کی تاریخ لینئر نہیں ہوتی یہ لوجیکلی اس طرح نہیں چلتی کہ ایک کے بعد دو آئے گا دو کے بعد تین آئے گا اس میں بہت سارے اور کمپلیکس معاملات ہوتے ہیں جنہیں سمجھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہیں اگر میں آپ کو اس کا ایکزمپل دوں کہ حسن نصر اللہ صاحب ابھی مارے گئے تو ہم ٹویٹر پر دیکھتے ہیں پاکستان کی جانب سے ایران کی جانب سے بہت واویلہ کیا گیا کہ ظلم ہو گیا ہم مر گئے بڑے سیاسی رہنما سے ہم محروم ہو گئے لیکن وہیں آپ سیرین لوگوں کو دیکھیں جو مسلمان ہی ہیں جو میڈلیش کا حصہ ہی ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں مٹھائیاں بات رہے ہیں روڈز پر نکل کر رکس کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ حسن نصر اللہ صاحب اور ان کی تنظیم بشار الاسد کا ساتھ دے رہی تھی اور سیرین لوگوں پر ظلم کر رہی تھی تو سیاست لینئر نہیں ہوتی سیاست بہت کمپلیکس ہوتی ہے تو اگر تو آپ اسرائیل کے خلاف حسن نصر اللہ صاحب کے پورے معاملے کو صحیح سمجھتے ہیں تو وہیں پر یہ حق ہے یہ انصاف ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو سیریا میں ان کے معاملات تھے وہ غلط تھے اور اس غلط کو غلط ہی کہنا چاہیے خیر بہرحال اپنی بات کی طرف واپس آتے ہیں کہ دنیا چلتی اس طرح ہے کہ سیاست میں اب جو طاقتور لوگ ہیں ان کی جانب سے کچھ حقوق دے دیے گئے ہیں اور انہی حقوق کو استعمال کرتے ہوئے آپ اور میں آج نیشن سٹیٹ ہیں اور انہی کمانین ان کے ہی بنائے ہوئے کمانین کی روشنی میں ہم انہیں اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں جو ہم آج یو ایس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اراد پر غلط حملہ کیا آپ نے افغانستان پر غلط حملہ کیا اسرائیل جب انیکس کر رہا ہے فلسطین کو تو غلط کر رہا ہے تو وہ دنیا کے طاقتوروں کے بنائے ہوئے کمانین کے تحت ہی کرتے ہیں یہ قانون نہ آپ نے بنایا نہ اس کو بنانے کا حق آپ کے پاس تھا نہ اس کو بنانے کی طاقت آپ کے اور میرے پاس تھی تو جن کے پاس طاقت ہے وہ طاقت استعمال کر رہے ہیں کر کے دکھا بھی رہے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے جس کو گرہی زاویہ نظر سے بھی دیکھیں کہ اس طاقت کے خلاف کچھ حد تک ایران کھڑا ہے لیبنن میں حزباللہ کھڑی تھی فلسطین میں بیالو کھڑی ہے حماس کھڑی ہے صحیح یا غلط ان کے اقدام اچھے یا بورے اپنی جگہ لیکن کم از کم دنیا میں ایک جگہ کھڑے ہو کر وہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو اس اندھی طاقت کو ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن وہی بہی طاقت کا ڈیلمہ کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو انہی کے کمانین کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں تو دنیا کے جو پاپر سٹرکچرز ہیں انہیں ہمیں سمجھنا چاہیے اور سمجھنا پڑے گا دنیا کی تاریخ کو اور دنیا آج یہاں کہاں کھڑی ہے اسے سمجھنا چاہیے اور سمجھنا پڑے گا اس کی کوئر آپ دیکھئے ایک اور زابیہ نظر سے کہ میڈل ایسٹ یہ خطہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں یا جتنی تاریخ میں پڑھ سکا یہ ہمیشہ پرابلمز کی امازگاہ رہا ہے یہاں پرابلم آخر ہے کیوں کیوں مسئلہ ہے یہاں پہ یہ بھی ایک سوال ہے جو اٹھتا ہے اور اٹھنا چاہیے تو یہاں پہ سپریمیسی کی جنگ ہے بیسیکلی یو ایس چاہتا ہے اور یہ ان کے ڈاکیمنٹس میں بات سامنے آ چکی ہے اور یہ کھل کر وہ کہتے بھی ہیں پیپرز پڑھ لیجئے کہ اس خطے کو کنٹرول کرنے کی جنگ ہے کیونکہ جس کے پاس طاقت ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اور وہ کنٹرول کس طرح کرتا ہے دو طریقوں سے دو نوڈز بنا کر ایک پوزیٹیو نوڈ اور ایک نیگٹیو نوڈ اس خطے میں جو پوزیٹیو نوڈ ہے نا ان کا جو طاقت کا یو ایس کی طاقت کو استعمال کرنے کا پوزیٹیو نوڈ ہے وہ ہے سعودی اریبیا تبھی وہ ان کا علائے ہے تبھی ان کی بہت سارے گناہ بھی ماف ہیں تبھی جب جمال کشوگی کو مارا جاتا ہے تو اس طرح رییکشن نہیں آتا طاقت کی جانب سے کیونکہ وہ جو خطہ ہے وہ یو ایس کے نیگٹیو طاقت ہے وہ اسرائیل ہے تو اس پورے خطے کو کنٹرول کرنے کی بات ہے کہ طاقتیں کس طرح کنٹرول کرتی ہیں کیونکہ خطہ جیوگریفکلی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پہ کنٹرول ہونا چاہیے یا ہے طاقتوروں کا یا وہاں پہ وسائل اس طرح کی ہے کہ جہاں کنٹرول ہونا چاہیے اور ہے طاقتوروں کا تو بار بار میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دنیا ایک پاور ڈینیمکس کے تھرو چل رہی ہے اگر ہم پرانی باتشاہتوں کو چھوڑ بھی دیں تو جو آج کی دنیا ہے ورلڈ وارڈ ٹو کے بعد وہ طاقتوروں کی دنیا ہے آپ کے اور میرے پاس کچھ حد تک ایک نیم آزادی ہے جس کو آپ اور میں استعمال کرتے ہیں انہی طاقتوروں کے بنائے ہوئے کمانی ہیں جو ہم ان کی زیادتی کی خلاف استعمال کرتے ہیں تو جب تک ہم اس پاور سٹرکچر کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم حسن انصراللہ صاحب کی صورت میں اٹیک کریں گے اسرائیل پر اس سے پہلے تاریخ میں ہوتے رہے بہت ساری وارڈز ہیں ہم ایران کی صورت میں اٹیک کریں گے ہماس کی صورت میں اٹیک کریں گے لیکن بدلے میں ہمیں کیا ملے گا آج آپ دیکھئے نا سات اکٹوبر آنے کو ہے ایک سال ہو گیا ہماس کے اس اٹیک کو کہ جیسے کنڈیم کرنا چاہیے اسرائیلی سیویلینز پر اس کے بعد آپ کو اور مجھے ملا گیا آپ نے طاقتور کو چیلنج کیا اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ طاقتور کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے میں اس کی بالکل تحصیح کر دوں اور بالکل کیٹیگوریکلی کہہ دوں میرا تو پورا مقدمہ کھڑا ہی طاقت کے خلاف ہے چاہے وہ پاکستان میں سیاسی طاقت ہو عذکری طاقت ہو مذہبی طاقت ہو میں نے تو ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا اس کے خلاف کھڑا ہوا عقل کی بنیاد پر قانون کی بنیاد پر فہم کی بنیاد پر لیکن جب آپ دنیا کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلے انس کیا کہ پولیٹکس لینئر نہیں ہوتی پولیٹکس میں پاور ڈینائمکس ہوتا ہے ان کا خیال کرتے ہوئے ہی آپ کچھ واپس لے سکتے ہیں آپ اپنی صحیح بات بھی منوا سکتے ہیں تو آپ دیکھئے نا ہماس کے اٹیک کے بعد ساتھ اکٹوبر کے بعد ہم نے حاصل کیا کیا یہ ڈیویزن ہو گیا مسلمانوں میں ہی اور فلسطین کے معاملے پر ان کا ساتھ دینے والوں میں ہی کہ ہماس نے صحیح کیا یا غلط ابھی ہم اس ایڈیالوجیکل ڈیفرنس سے نکلے نہیں تھے کہ یکے بعد دیگرے اسرائیل کی جانب سے جو اٹیکس کیے گئے جو پیجرز والا معاملہ ہوا جو پیجرز اڑا دیئے گئے تو جو حزباللہ کی پوری اس میں پڑھی ہے ابھی تو حسن نصر اللہ کا ایک نام ہمارے سامنے آیا جو پورا پریکٹیکل یونٹ تھا جو پوری طاقت تھی جو ڈیسیجن میکرز تھے جو لڑ رہے تھے اسرائیل کی خلاف پچھلے دو مہینے میں اسرائیل کی جانب سے سب کو مار دیا گیا تو دیکھئے آپ نے اس میں پایا کیا آپ نے اپنا وہ پورا جو بھی ایک طاقت چھوٹی موٹی تھی آپ نے وہ ختم کر دیا آپ کے اندر اب اتنے جاسوس ہیں کہ کون سے مرحلے پر حسن نصر اللہ صاحب نے کہاں ہونا ہے ایران کے پریزیڈنٹ نے کہاں پر ہونا ہے اسماعیل حانیہ صاحب نے کہاں ہونا ہے یہ تمام چیزیں اسرائیل کو بلکل مانیوٹ لیول تک پتا ہے تب ہی وہ بم گرا کر آپ کو مار دیتا ہے تب ہی اس پورے خطے میں میڈلی ایسٹ میں وہ ایک انیکسیشن کے بعد نہیں رکتا بلکہ اگر آپ جب پہلی بار باقی فلسطین کو دے دیجئے اس کے بعد بھی وہ انیکس کرتے جا رہے ہیں تو آپ دیکھئے نا یہ لڑ کر ہم نے حاصل کیا کیا بار بار طاقت کو وہ رسپیکٹ دے کر جو اس کی ہے طاقت کی رسپیکٹ نہیں ہوتی لیکن پولیٹکس میں آپ کو حقیقت حال دیکھنی پڑتی ہے تو جو اس طاقت کی رسپیکٹ تھی آپ نے وہ رسپیکٹ نہ کرتے ہوئے جو کمانین آپ کی اور میرے پاس تھے ان کو روکنے کے لیے یو این کی ریزولیشنز تھی وہاں پر ہمیں اس طاقت کا گھمنٹ تھا کہ ہم انہیں روک سکتے ہیں یا شاید اس مظلومیت کا بھی اس میں گندھا ہوا معاملہ تھا کہ دیکھو ہمارا ہمارا گھر تھا نا تم نے انیکس کر لیا ہمارا خطہ تھا تم نے لے لیا لیکن وہاں پر یہ غلطی ہم نے کی مسلمانوں نے پرو پلسٹائن لوگوں نے اس لئے میں نے پوری داستان آپ کو سنائے کہ دنیا آخر ہے کیا یہ ہم نے دنیا کے پاور ڈینیمکس کو نہیں سمجھا کیونکہ پاور ڈینیمکس کو نہیں سمجھا تو ایک ایک کر کے آپ ہر سال کا ہر دہائی کا میپ دیکھتے رہی ہے کہ کس طرح ہم فلسطین کو آہستہ آہستہ کھوتے رہے ہیں کہ اب فلسطین شاید اس پورے خطے میں ٹونٹی پرسنٹ رہ گیا ہے باقی تمام زیگہ اسرائیل ہی گیا ہے اور جہاں فلسطین اب رہے بھی گیا ہے وہاں بھی اسرائیل انیکس کر رہا ہے اگر انیکس نہیں کر رہا تو وہ خطہ ایسا رہ گیا ہے کہ اگر آپ ٹو سٹیٹ سولیشن کر بھی لیں تب بھی وہ اسرائیل کے رحم و کرم پر رہے گا تو جب تک آپ پولیٹکس میں پریکٹیکلی چیزوں کو نہیں دیکھتے نا تب آپ کو یہ نقصانات ہوتے ہیں کیونکہ یو این کی اس ریزلیوشن کو کہ جہاں اسرائیل اور فلسطین کا بارٹر بنا کر تسلیم کیا جا رہا تھا ہم نے نہیں کیا ہم نے دنیا کو اور طاقت کو نہیں سمجھا تو آج فلسطین آلموسٹ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے ہم نے اسرائیل کی طاقت کو اور واپس ریٹیلیٹ کرنے کی احساس کو نہیں سمجھا تو سیونت اکٹوبر ہماس کے اٹیک کے بعد ہماس کا کتنا ہی نیٹورک ہم نے تباہ ہوتے دیکھا اس ایڈیولوجیل کوئیسٹن میں بھی آپ اور میں پڑ گیا کہ ہماس نے صحیح کیا یا غلط ہم نے حسن نصراللہ صاحب اور ان کی پوری تنظیم کو اپنی آہوں کے سامنے ختم ہوتے تباہ ہوتے دیکھا ہم نے اسی طاقت کو نہ سمجھتے ہوئے دنیا کو نہ سمجھتے ہوئے یہ دیکھا کہ سعودی عرب دبائی یوئی امان قطر یہ تمام لوگ اب اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں پریکٹیکلی ہمیں بالکل سچی بات کرنی چاہیے اور اسرائیل کو اب میڈل ایسٹ میں مسلم دنیا میں ایک ایک سیپٹنس ہے ہمیں اچھی لگے یا بری کیوں کیونکہ ہم نے اس دنیا کو اور اس کے طاقت کے نظام کو نہیں سمجھا اس لیے کہتے ہیں کہ سیاست میں جذبات سے زیادہ علم بہت اہم ہے کہ آپ قوانین کو کس طرح اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں اور بہت پریکٹیکلی سوچ سکتے ہیں کہ جو جانا تھا نائنٹین فورٹیز میں وہ چلا گیا جو مل رہا ہے اسے لے کر اس کے اوپر ایک نئی امارت بنائی جائے فلسطین جتنا مل رہا تھا اسے لے کر فلسطین کو سیکیور کیا جائے جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو خطہ ہمارا تھا آپ نے لے کیسے لیا تو بھائیہ یہی پوری ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کیا کہ خطہ ہمارا اس لیے تھا کیونکہ طاقتوروں نے دیا تھا بے شک اس پورے کونسپٹ کو میں غلط سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی حملہ کرتا ہے تو زیادتی کرتا ہے لیکن دنیا کا نورم یہی تھا تو دنیا جس سیاست پر چل رہی تھی اسی سیاست کے زیر اثر اسی کلیکٹیو آئیڈیا کے تحت میگنا کارٹا کے بعد آپ کو یہ خطہ ملا تھا تو جنہوں نے دیا تھا انہوں نے طاقت کے زور پر لے لیا آپ کے پاس کمانین کا شیلٹر موجود تھا اگر وہ ہم استعمال کرتے تو شاید ہم فلسطین کو بہت حد تک بچا سکتے تھے اگر وہ ہم استعمال کرتے تو لیبنین میں اور میڈل ایس میں اس طرح کی جنگ ہمیشہ نہیں رہ رہی ہوتی ہمارے یکے بعد دیگرے لوگ نہیں مرتے جا رہے ہوتے اس خطے میں یہ حالت نہیں ہوتی کہ یو ایس کے اٹیک کے بعد اراک کا سوشل فیبرک بلکل تباہ ہو جائے افغانستان بلکل ختم ہو جائے کہ آج اسے جب ری بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم سے ری بلڈ نہیں ہو پا رہا یہ بات بہت کنفیوزنگ ہو سکتی ہے میں جانتا ہوں اس لیے میں نے پوری کوشش کی کہ میں ایسے جتنے آسان زبان میں سمجھا سکوں میں سمجھاؤں اس کو بالکل اعادہ کرتے ہوئے کہ دیکھیں دنیا کا ایک پاور سٹرکچر ہے جو ہمیشہ سے رہا ویسٹرن طاقتوں کے بعد جب یہ طاقت آئی تو کلیکٹیو شعور نے یہ فیصلہ کیا کہ انسانوں کو کچھ حقوق دینے چاہیے جن کے پاس طاقت ہے وہ گاہے بگاہے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں اور ہمیں دکھاتے ہیں کہ دیکھو بہرحال طاقتور وہی ہیں اور اگر وہ نہ بھی دکھائیں تو یو ان میں ویٹو جب وہ کر سکتے ہیں جو پانچ طاقت ہیں ورلڈ وار ٹو جیتنے کے بعد وہ تو بالکل ہمارے سامنے ہیں نا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ طاقت کا سٹرکچر کیا ہے جب جب اس طاقت کے سٹرکچر کو ہم نے صحیح نہیں سمجھا اور مسلح جد و جہد کے تحت چیلنج کرنے کی کوشش کی تو نقصان اٹھایا چاہے وہ فلسطین بلکل ہمارے ہاتھ سے جانا ہو چاہے وہ حسن نصراللہ صاحب کا ہمارے ہاتھ سے جانا ہو چاہے وہ اس پورے نیٹورک کا ہمارے ہاتھ سے جانا ہو چاہے وہ میڈل ایسٹ کا اب اسرائیل کے حق میں کھڑے ہونا ہو تو جو پریکٹیکل حل میری رائے میں موجود ہے نا آج بھی وہ یہ کہ ہم یو ان میں جائیں تمام مسلمان ممالک تمام وہ ممالک جو اسرائیل کے اقداماتو غلط سمجھتے ہیں آپ اور میں اور ہمارے ممالک اس کی لابنگ کریں اور اسرائیل کو جتنا پیچھے ہم یو ان کی ریزولیشنز میں جا کر ان کے باؤنٹریز کو قید کر سکتے ہیں وہاں کریں اور جو مل رہا ہے وہ حاصل کریں سیاست ہمیشہ پریکٹیکل ہوتی ہے اس سوچ میں کہ ہم اسرائیل کو بلکل ختم کر دیں گے اس سوچ میں کہ ہم فلسطین کو بلکل واپس لے لیں گے ہم نے دیکھ لیا کہ اس پورے خطے میں کیا ہوا اور کس طرح جو بجا کچھا تھا وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے چلا جیا اور فلسطین کے ساتھ رہنے کا نعرہ اسرائیل کو دھول چٹانے کا نعرہ یہ سوشل میڈیا پر اچھے لگتے ہیں یہ جب ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ٹویٹر پر بات کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے ہم بہت انقلابی لگتے ہیں لیکن لکمہ اجل اس خطے کے لوگ بن رہے ہیں لکمہ اجل وہاں کے مائیں بہنیں عورتیں بچے بن رہے ہیں جن کی ویڈیوز آپ اور میں روز دیکھتے ہیں تو دنیا میں طاقت اپنا ایک حصہ رکھتی ہے اور ایک عزت وہ ڈیمانڈ کرتی ہے جو آپ کو اور مجھے دینی پڑے گی چاہے ہم غلط سمجھیں یا سہی کیونکہ جب یہ طاقت آپ کے اور میرے پاس کی مسلمانوں کے پاس تب ہم نے بھی دنیا میں وہ فیصلے کیے جو ہم کرنا چاہتے تھے تو آج طاقت وہ فیصلے کر رہی ہے اچھی بات یہ ہے بہت اچھا یہ ہوا کہ اس ہی طاقت نے ہمیں یہ کچھ اختیارات دے دیئے ہیں دنیا میں کچھ کمانین بنا دیئے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم انہیں اکاؤنٹبل ٹھہرا سکتے ہیں وہ طاقت ہے ہمارے پاس کہ جہاں ہم فلسطین کا کچھ حصہ ان سے واپس لے سکتے ہیں جہاں ہم میڈل ایسٹ میں لگی ہوئی آگ کو ختم کر سکتے ہیں لیکن یہ ہوگا کہاں ٹیبل پر بیٹھ کر یہ ناروں سے نہیں ہوگا یہ سمجھ کر ہوگا کہ دنیا ہے کیا یہ سمجھ کر ہوگا کہ دنیا میں طاقت کس طرح کام کرتی ہے اور وہاں پہ جہاں میں نے ویسٹ کے ڈیلیما کی ذکر کیا تھا ویسٹ کے ڈیلیما کی بات کی تھی کہ طاقت ہے بھی لیکن کمانین بنا دیئے گئے ہیں وہی نارم چومسکی صاحب ایک بہت اچھی بات کرتے ہیں اور یہ طاقتوروں کو ویسٹ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ اپنی طاقت کو جب بے دریغ استعمال کرتے ہیں کمانین بننے کے بعد استعمال کرتے ہیں دنیا کی آزادی اور شعور کے بعد استعمال کرتے ہیں تو آپ کے اقدامات کے خلاف نفرت جنم لیتی ہے میں کتنا ہی کہتا رہوں ہمارے ممالک کتنے ہی کہتے رہے ہیں کہ پریکٹیکیلٹی کا تقاضہ ہے کہ ہم اسے کمانین کے مطابق حل کریں آپ اس شخص کو نہیں سمجھا سکتے ہیں میں اس شخص کو نہیں سمجھا سکتا کہ جس کا بیٹا آج فلسطین میں بمباری سے مر گیا ہوگا جس کی ماں لیبنن میں بمباری سے مر گئی ہوگی جس کا بھائی ایران میں اٹیک سے مر گیا ہوگا جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو انسان جب بدلے لینے کی روش پر ہوتا ہے یا جو اس کا ذہن وہ بن جاتا ہے اسے آپ بنتک نہیں سمجھا سکتے اسے آپ دنیا کی پریکٹیکیلٹی نہیں سمجھا سکتے اسے آپ سیاست نہیں سمجھا سکتے اسے آپ پاور ڈینیمکس نہیں سمجھا سکتے یہی نوم چومسکی کہتے ہیں کہ جب آپ میڈلیز پر حملہ کرتا ہے امریکہ یا طاقتور اس کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو یہ انہوں نے آکر نائن الیون کر دیا یا انہوں نے آکر ہم پر حملہ کر دیا جب آپ ایک شخص سے سب کچھ اس کا چھین لیتے ہیں اس کی مذہبی شناخت چھین لیتے ہیں اس کے خطے کی شناخت چھین لیتے ہیں اس کی طاقت چھین لیتے ہیں اس کا کلچر اسے چھین لیتے ہیں طاقت کے زوم میں ان کمانین کو رونتے ہوئے جو آپ نے خود بنائے تو اس کے بعد دنیا اسی طرح ایک جنگ مبتلا رہتی ہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں میں جانتا ہوں کہ یہ بہت ڈرائے ہو گیا شاید کچھ باتیں میں نے بھی سیکنس میں نہ کی ہوں یہ معاملہ شاید لوگوں کو صحیح طرح سمجھ آئے بھی نہیں لیکن دوبارہ اس کا یادہ کرتے ہوئے اس بات کو ختم کرتے ہوئے کہ دنیا کا ایک پاور سٹرکچر ہے جو ہمیشہ رہا ہے اور موڈرن دنیا کا پاور سٹرکچر یہ ہے جو وائلڈ وال ٹو میں جیتے وہ اس دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن دنیا کی تاریخ میں ویسٹ نے اور کابزین نے اس طرح کے قوانین بنا دی ہیں کہ آپ کی اور میرے پاس ایک نیم آزادی ہے ایک نیم خودمختاری ہے کہ جس کے تحت اب ہم لوگ طاقتوروں کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں چاہے وہ عراق میں ہو چاہے وہ افغانستان میں ہو چاہے وہ اسرائیل کے بننے میں ہو اور جب جب اس دنیا کے پاور سٹرکچر کو ہم نے نہیں سمجھا اس کو وہ سیاسی ڈیو رسپیکٹ جو دینی تھی نہیں دی تب تب ہمیں نقصان اٹھایا چاہے وہ سیونتھ اکٹوبر ہماس کے اٹیک کے بعد ہو کہ اسرائیل نے اور انیکس کیا چاہے وہ حسن نصراللہ صاحب کی صورت میں ہو کہ اب وہ خود بھی لکم اجل بن گئے ان کا پورا سٹرکچر ختم ہو گیا اور پرو پیلسٹائن جو جنگی بنیادوں پر لڑ رہے تھے وہ سب ختم ہو گیا ہمیں اچھا لگے یا برا دنیا ایک نظام پر چلتی ہے ہمیں اچھا لگے یا برا آج اس دنیا کے نظام میں آپ اور میں نیچے کھڑے ہیں اور کچھ لوگ اوپر کھڑے ہیں جب ہم اوپر کھڑے تھے ہم سے مراد مسلمان تب ہم نے بھی طاقت کے زور پر بہت کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا ہم نے بھی دنیا میں اپنے کلچر کو رائج کرنے کی کوشش کی ہم نے بھی دنیا کو انیکس کیا ہم نے بھی اپنے مذہب کو پھیلانے کی کوشش کی تو جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ یہ کرتا ہے اس پوری سچویشن میں کہ جب کمانین بن گئے ہیں سب سے بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ ان کمانین کو استعمال کرتے ہوئے طاقت کو چیک میں رکھا جائے اور اسی طاقت کو چیک میں رکھا جائے جس نے یہ کمانین بنائے ہیں جب جب آپ اس کے خلاف مسلح جتو جہد کریں گے آج کے دنیا میں اس موڈرن دنیا میں کہ جہاں کمانین ہیں جہاں منطق ہے جہاں آزادی ہے آپ موکی کھائیں گے اور ہم نے کھائی ہے اور اب تک کھا رہی ہیں یہ وقت ہے کہ ہم یوین ریزولیشنز کی طرف واپس جائیں یہ وقت ہے کہ ہم لوبین کریں تمام مسلمان ممالک تمام وہ لوگ جو اسرائیل کے بننے کو یا آج اس کی نیکسیشن کو غلط سمجھتے ہیں اور فلسطین کا جتنا حصہ ہمیں واپس مل سکتا ہے وہ لیں اور ایک اچھی ڈیل سیکیور کر کے دنیا میں امن کی طرف واپس جائیں ورنہ آج آپ نے اٹیک کر دیا ہے اسرائیل پر جب اسرائیل آپ پر اٹیک کرے گا اور بہت سارے لوگ آپ کے اور میرے مار دے گا جب یہ خطہ جنگ میں موجود رہے گا جب دنیا کے وسائل اس میں پھونکے جا رہے ہوں گے تو آپ اور میں بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتے خاص طور پر پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ایران پر اسرائیل کچھ معاملہ کرتا ہے کوئی حرکت کرتا ہے تو کیا ہمارا پڑوسی ہوتے ہوئے ہم پر کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا جب سوویٹ یونن نے افغانستان پر حملہ کیا اس کا جو نتیجہ افغانستان میں بھکتا سو بھکتا جو ہم نے بھکتا آج تک ہم اس سے نکل نہیں سکے وار آن ٹیرر میں جو افغانستان کے ساتھ امریکہ نے کیا آج تک ہم اس کے ڈارک کونسیکونسز سے آگے نہیں نکل سکے تو یہ دنیا اپنی جگہ یہ خطہ اپنی جگہ میرے گھر میں بھی یہ آگ لگے گی اس آگ کا حل صرف علم ہے اس آگ کا حل صرف پولٹیکل مچیورٹی ہے اس آگ کا حل صرف وہ کمانین ہیں جو طاقتوروں کی جانب سے بنا دئیے گئے ہیں اور ان کمانین کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان طاقتوروں کو ان چیک رکھ سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی نہیں بھی رکھ پائیں گے کیونکہ دنیا کا سیاسی منظر نامہ یہ ہے جتنا بہتر ہمیں سیاسی منظر نامے کو اور جتنا جلدی سمجھ لیں گے اتنا ہم اپنا نقصان ہونے سے جلدی اور بہتر بچا سکتے ہیں ورنہ آپ اور میں لاشیں اٹھا رہے ہیں آج بھی اٹھائیں اور اب آگے اٹھاتے رہیں گے